اسرائیل ایران کا شیدگی اب اور کتنی بہتر ہو سکتی ہے؟ ابھی جو حالات ہیں اسے دیکھتے بھی لگتا ہے کہ یہ بہتر ہونے سے پہلے اور بھی بہتر ہونے والی ہے جیسا کہ اسرائیل ایرانی حملے کا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے سبھی کی نگاہ ایران کی نیوکلئر سروس پر ہیں ایک نظر اس بات پر ڈالتے ہیں کہ نیوکلئر سروس کے طور پر ایران کتنا پاورفل ہے مہارین کا کہنا ہے کہ ایران اپنے دشمنوں پر نشانہ سادھنے کے لئے دست برمانوں کا تیار تیار کرنے کے لئے اسے بس چھ مہینے ہی دور ہے اور کل تو تہران میں گرانڈ مسجد میں ہوا وہ اس بات کو پختا کرتا ہے کہ ایران کسی بھی اقیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ایران کے سپریم بیرہ آیت اللہ علی خامنائی نے پانچ سال میں پہلی بار جمعہ کی نماز میں خطبہ کیا اپنے خطبے کے دوران خامنائی نے کہا کہ اسرائیل مسلم ممالک کا سب سے بڑا دشمن ہے انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک افغانستان سے لے کر یمن تک ایران سے لے کر خازہ اور لیبنان تک اپنی حفاظت کی کمر بست کرنی چاہیے خامنائی نے کہا کہ اگر امریکہ اور یوروپیے لوگ چالے جائیں تو میڈل ایسٹ میں آمن قائم رہے گا خامنائی نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل لمبے وقت تک نہیں ٹکے گا سب کو لگتا ہے کہ اگلا قدم اسرائیل کی طرف سے ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ کب کہا اور کتنا برا ہوگا کیا یہ پرمانوں حملے کی ضرورت تک پڑ جائے گا یہی وجہ ہے کہ یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے سابق اسرائیلی وزرعظم ایہود باراک نے کہا کہ اسرائیل ایران کی پرمانوں سے جڑے سینٹرز پر دکھانے کے لیے حملہ کر سکتا ہے صرف باراک ہی نہیں بلکہ بہت سے ماہرین اس بات کو مانتے ہیں کہ اسرائیل ایران کی پرمانوں مقامات پر حملہ کر کے جواب دے سکتا ہے لیکن اگر ریپورٹس پر پھروسہ کیا جائے تو ایران کا پرمانوں پروگرام اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ کسی بھی بمباری آپریشن سے اسے کافی پیچھے ڈھکیلنا مشکل ہے انٹرناشنل آرٹومک انرجی ایجنسی کے مطابق ایک سابق ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ ایران اپنے دشمنوں پر نشانہ سادھنے کے لیے دس پرمانوں ہتھیار تیار کرنے میں صرف چھے مہینے دور ہے مائری نے کئی موقعوں پر ایران کی سائٹس کا دورہ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران جنفوازی کرتا ہے تو وہ اگلے اپریل تک جخیرہ تیار کر سکتا ہے بعض آفتہ دور پر ایران کا کہنا ہے کہ اس کنیٹریا پروگرام پوری طرح سے شہریوں کی حفاظت کرنے کے مقصد سے ہے آئیے یہ نے کہا کہ ایران نے اپنے یورینیم زخیرے کو ساٹھ پیزی تک پڑھا دیا لگ بھگ ایک سو پیسٹھ کلوگرام تک ایران کی سوپریم لیڈر نے حماس اور اس پولہ کی بچاہ کیا ہے ایران نے کہا کہ وہ جنگ نہیں چاہتا لیکن ایران نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل کوئی بھی کاروائی کرتا ہے تو کاروائی کریں گے تو کیا ایران اپنے پرمانوں ہتھیار کا استعمال سعودہ بازی اور دھنگی کے طور پر کر سکتا ہے یہ پوری طرح ممکن ہے کیا اسرائیل ایران کے اگلے قدم کا اندازہ لگاتے ہوئے پہلے ایران کی نیوکلیر ہتھیاروں پر حملہ کرے گا یہ بھی ممکن ہے ایران کی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ ایران کی نیوکلیر سائٹس پر اسرائیل کی حملے کی حماعت نہیں کرتے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب امریکہ کا نیتن یاہو پر کوئی اثر ہے کیا واضح ہوتا ہے کہ بائیڈن کا نیتن یاہو کی کاموں بہت کم اثر ہے امریکہ اپنے معاونین کو جسے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے آربورٹ ڈالر دیتا ہے یہ سمجھنے میں پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے کہ وہ غازہ آکے رفعہ میں نہ جائے اور اس خبر پر مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں میجر جنرل ڈاکٹر جے کی پنسل ساتھ جوڑ گئے اس وقت تمہارا ساں ڈیفینس ایکسپورٹ خیر مکدو میسر آپ کا آپ سے سمجھیں گے کیونکہ یہ بڑا سوال کیا جا رہا ہے کہ امریکہ پریشر تو بنا رہا ہے کہ نیوکلیر پلانٹ پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہ ہو لیکن اسرائیل کا منصوبہ یہ نظر آتا ہے یہ کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنا خطرناک یہ خطرہ بہت زیادہ ہے اگر نیوکلیر اٹیک ہوتا ہے تو یہ سمجھئے کہ یہ ایک نیوکلیر بوم کی طرح سے ہی ہوگا ایک طرف سے جیسے کہ آپ نے چرنوبل میں ہوا تھا ایک اٹیک تو جو آس پاس کے مبالک ہیں انہوں نے بھی اس کے ایفیکٹ پڑے گا ریڈیشن آئے گا تو یہ خطرناک بومٹ ہے جس کے لیے بار بار جو ہے امریکہ تو منع کر رہا ہے لیکن اسرائیل کی تمنہ پہلے سے یہی رہی ہے کہ ایران نیوکلیر بوم نہ بنا پائے اور پہلے ان کے 2020 میں ایک سائیبر اٹیک ہوا تھا اب وہ اس کو ایک opportunity سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سائیس کو ختم کر دیا جائے حالانکہ یہ کرنا بہت مشکل ہے قریب 6 سٹی میں یا 6 جگہ پہ ان کی سائیس سے کچھ سائیس تو نیوکلیر بہت گہرائی میں ہیں جن کے اوپر حاملہ کرنے سے ان پر کوئی اثر بھی نہیں ہونے والا اور کچھ ایک نیوکلیر ریاکٹر ہے جو بگفر میں ہے ایک نتانج کے حدر میں ہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شادہ اسرائیل مان جائے پریسر تو کافی دے رہا ہے امریکہ اس کے اوپر میں نہیں تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہوگی اگر اس طرح کے اٹیک ہوتا ہے بلکل اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اسے روکنے کی کوشش کی جائے حالانکہ ایران کا یہ بھی کہنا ہے جی کے بنسل صاحب کے اگر کاروائی ہوتی ہے اسرائیل کی اور سے تو جوابی کاروائی اور زوردار یہاں پر ہو سکتی ہے جو اس کے انرجی پلانٹ سے اس سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے کیا حقمت ایملی اس وقت نظر آتی ہے اور اسرائیل کا کیا علاقہ کیونکہ کہا تو ہے حملہ کریں گے لیکن اب تک خاموشی ہے کوئی سٹریٹیجی کوئی حقمت ایملی جو ہے کھل کر سامنے نظر نہیں آئی ہے دیکھئے جب اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں جیسے ایران نے کیا ہے تو اس میں سمیہ لگتا ہے پلائننگ کے اندر میں بہت سارے اپشن سوچنے پڑتے ہیں دوسرا ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ لیبنان میں بھی لڑائی لڑھ رہا ہے ہوتی کے بھی اٹیک ہو رہے ہیں تو ادھر سے اپنے آپ کو سماننے کے بعد میں پوری پلائننگ کے ساتھ میں اٹیک ہوگا کافی اپشن نظر کے ہو رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آئی آر جی سی ہے جو ایران ریولیشنری ڈاڈ کا ہیٹوارٹر ہے اس پر آٹیک کیا جائے یا ائر بیس پہ کیا جائے امرٹری بیس پہ کیا جائے ریفائنزی کے اوپر میں کیا جائے یا لیڈرچپ کے اوپر کیا جائے یا نوکلیر کیا جائے تو سوارے اپشنس یہ کرنے کے بعد میں اسرائیل پختہ تیاری کے ساتھ پریکارٹ اسرائیل نے یہ تیاری کہہ دیا تھا کہ یہ ستمیں اور جگہ ہم چوٹ کریں گے کب کرنا ہے ان کو حالانکہ کل ایف ترٹی فائی کچھ جو ان کے ائر کافٹ ہیں اسرائیل کے وہ ہم ایران کی طرف میں جو آدن کی طرف میں دیکھے گئے تھے لیکن یہ وارننگ رسیا نے دے دی تھی ابھی اسرائیل نے رسیا سے روٹ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہم کو سیٹلائٹ کے پرو وہ ایک انٹیلیجنس معایہ کرائے اور ان کے جو ایر دیفنس سسٹم ہے ایس 300 اور ایس 400 وہ بھی ایران نے ریکویسٹ کیا ہے روٹ سے بلکل اور اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا سٹراتیجی اب اختیار کی جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا اپنے اپنے قیمتی وقت دیا شرچہ میں آپ شامل ہوئے